امیدیو سلام علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلْ وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ اَنفُسُكُمْ اُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِعْسَمَ اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْدَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بغی أن ينزل الله من فضله على من يشاو من عباده فباغوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مہین وإذا قیل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبیاء الله من قبل إن كنتم مؤمنین ولقد جاكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنین قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنب الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمین ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحذعه من العذاب ين يعمر والله بصير مما يعملون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقل اشتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين یہ سورة بقرہ کے گیاروے رکوع کی دس آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ان میں چونکہ ایک ہی مضمون ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور جیسا کہ کئی بار میں نے عرض کیا ہے جہاں تک رکوعوں کی تعیین کا تعلق ہے اکثر و بیشتر وہ مضامین کی مناسبت سے بہت صحیح تعیین ہے کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم اس رکوع کے متعلق تکمیل کر لیں باقی یہ کہ ہوگا کیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے ایک علمی مسئلہ اس میں ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ آج کی محفل میں ہم اس پر بحث نہ کریں اسے میں اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھوں گا جو ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس میں تسلسل کے ساتھ اس کا متعلق آج کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور پیدر پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد اپنے بہت سے رسول اپنے بہت سے پیغامبر اپنے بہت سے نبی یہ قفا ہو یقفو ہو اگر سلاسی مجدد میں آتا ہے تو اس کے معنی ہے طبعہ ہو کسی کی پیروی کی سلاسی مزید فی میں جب یہ باب تفریل سے آتا ہے تو کسی سے کسی کی پیروی کرانا کسی کو کسی کے پیچھے لگانا کسی کو کسی کا تابع بنانا یہ گویا کہ اس کے اندر مفہوم پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر استعمال ایسا ہوتا ہے کہ قفا زیدن بے بکرن اس لیے کہ اس میں سلا باک آتا ہے زید کے پیچھے لگا دیا زید کے پیچھے کھڑا کیا بکر کو یہاں وہی مفہوم قفینا من بعد ہی بررسل اور ان کے بعد پی با پی ہم نے لگاتار اپنے بہت سے نبی بھیجے یہ در حقیقت تمہید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے منتخب نساب میں سورہ حدیث کا آخری رکوبی اسی طرح شروع ہوتا ہے وہاں بھی اصل میں تذکرہ کرنا مقصود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن یہ کہ تمہید میں پھر حضرت نوح علیہ السلام سے باشروع کی گئی یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس اعتبار سے بہت ریلیونٹ ہے کہ چونکہ یہود یہاں مخاطب ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت ہونے کے مدعی ہیں لیکن اصل میں اس آیت مبارکہ میں تذکرہ جو ہے مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيَّنَاتِ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بیینات عطا فرمائی بیینات یہاں مراد ہے موجزات اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ معلوم ہے جہاں تک حصی موجزات کا تعلق ہے جو چوٹی کے موجزے ہو سکتے انہیں عطا کیے گئے ویسے قرآن مجید میں یہ لفظ بیینات دو معنی میں آتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دوسری نازل کردہ کتابوں کی تعلیمات ہیں وہ بھی چونکہ انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں انہیں بھی بینات سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ کہ جو موجزہ ہے جس سے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے اس موجزے کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے اس لیے بینات سے مراد یہاں پر موجزے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اَيَّدْا يُوَيِّدُ وَتَعِيد عید سے بنا ہے عید ہاتھ کو کہتے ہیں عیدی ہاتھ ید ہاتھ لیکن یہ کہ اس سے تعید کسی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا یعنی مدد کرنا اَيَّدْنَاهُ ہم نے اس کی مدد کی اسے تقویت بہاں پہنچائی اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ روحِ قُدْس کے ذریعے سے روحِ القُدْس یہ اگرچہ بظاہر ترقیبِ اضافی ہے لیکن حقیقت میں مراد اس سے مرکبِ توصیفی ہے پاکی کی روح ترجمہ تو یوں ہوگا اس کا اگر آپ دیکھیں روحِ القُدْس ہے لیکن پاک روح مراد ہے اس کی بہت نمائی مثال دوسری جو ہے وہ ہمارے منتخب نساب میں جو سمجھ یہ قرآنِ مجید کی جس کے بارے میں شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرآنِ مجید کے امود کی حیثیت رکھتی آیت تو دین الحق کا نفس جو آیا ہے تو دین الحق یہاں پر اگرچہ مرکبِ اضافی کی صورت میں ہے لیکن حقیقت میں مراد مرکبِ توصیفی ہے حق کا دین نہیں بلکہ دین حق سچا دین اسی طرح یہاں پر بھی پاکی کی روح نہیں بلکہ پاک روح یعنی حضرتِ جبرائیل علیہ السلام ویسے تو یہ کہ حضرتِ جبرائیل یا دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کی مدد فرماتا رہا لیکن خاص طور پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات عطا کیے گئے جو نہاں غیر معمولی اس لیے کہ تخلیقِ حیات کہ گارے سے ایک پرندے کی صورت بنانا اور اس میں پھوک مارنا جس سے کہ وہ اڑتا ہوا زندہ ایک پرندہ بن جائے یعیاءِ موتہ قم بے اذن اللہ مردہ لاش کو یہ کہنا کہ قم بے اذن اللہ وہ پھر چلتا پھرتا انسان بن جائے اس میں زندگی آ جائے یہ بہیا کہ آخری موجزے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیئے ہیں تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجز بھی عطا فرمائے اس لیے خاص طور پر ذکر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اور اس میں خصوصی طور پر اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہود کے جو علمات ہیں جنہوں نے حضرتِ مسیح علیہ السلام کی تقذیب کی اور یہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری جو موجزے دکھا رہا ہے بداہر موجزے اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کر رہا ہے یہ اصل میں سارے جو ہے شعب دے ہیں اور یہ شیطانوں کا سردار بالز مول ہے جس کی مدد ان کو حاصل ہے اور اس کی مدد سے در حقیقت یہ اس قسم کے شعب دے دکھا رہا ہے تو یہاں پر قرآنِ مجید اس کی نفی کر رہا ہے جو بھی موجزے حضرتِ مسیح علیہ السلام کے دریئے ظاہر ہوئے در حقیقت وہ تعیدِ روحِ قدس تعیدِ جبرائیل علیہ السلام کا ظہور ہے یہ ہے اصل بات جو کہنی ہے تو کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول کوئی پیغامبر کوئی نبی وہ چیز لے کر جو تمہارے جی کو پسند نہ آئی جو بھائی نہیں تمہیں یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ہوا ہوا یحوا یہ ہون سے ہون جو ہے ہوا نفس جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نفس کی خواہش تو ہوا یحوا آئے گا تو وہاں مراد ہے کسی چیز کو چاہنا کسی کو پسند کرنا کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور ہوا یحوی جب آتا ہے اس کا جو مزارہ تو وہاں مراد ہوتا ہے کسی جگہ گرنا ونجمِ ازا ہوا قسم ہے تارے کی جبکہ وہ گرتا ہے ڈوبتا ہے اسی معنی میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی پھر آئندہ جو آنے والی ضروریت تھی اسے آباد کیا ہے اب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں ان کی گویا کہ پیروی اختیار کریں ان کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں پیدا کر دے تاکہ ان کے لئے روزی کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہوا یحوی کے معنی ہے کسی چیز کی طرف التفات کرنا آجزی کے ساتھ کسی چیز کی طرف گرنا یہی پھر سورہ حج میں بھی مضمون آیا ہے وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَقْتَفُهُ تَعِرُ وَتَحْوِي بِهِرِّيهُ فِي مَكَانٍ صحیق جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے کسی بلند مقام سے گر پڑا اب یہ ہے کہ یا تو شکاری پرندے اس سے اُچکر لے جائے جہاں چاہیں لے جائیں اور یا ہوا جو ہے اس کا کوئی تیز ریلہ جو ہے انہیں لے جا کر کسی کھائی کے اندر گرا دے تو وہاں تحوی کے معنی بھی یہ گرنا تو یہاں پر ہے ہوا یحوی بِمَا لَا یحوی بِمَا لَا تَحْوَا انفُسُكُمْ جب بھی کوئی نبی اور رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آئے کوئی ایسی بات لے کر آئے جو تمہارے جی کو بھائی نہیں تمہیں اچھی نہیں لگی تمہارے لیے پسندیدہ نہ تھی استقبر تم تو تم نے استقبار کیا تم نے گھمنڈ سے کام لیا تم نے غرور کیا اور اپنے اسی غرور کے نشے میں تم نے اس کو رد کر دیا فَفَرِقًا قَذَّبْتُمْ تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا وَفَرِقًا تَغْتُلُون اور ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے یا ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے رہے یہاں پہ در حقیقت یہی ہے وہ علمی بحث کی چونکہ یہاں پہ لفظ آیا ہے رسول آیا رسول مقتول ہو سکتے ہیں یہ ایک علمی مسئلہ ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں تفصیل سے گفتو کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے یہاں یوں سمجھئے کہ نبی اور رسول اصل میں اسی قسم کا ایک جوڑا ہے جیسا جوڑا ہے مومن اور مسلم مومن اور مسلم اپنی جگہ مومن کا مفہوم کچھ اور ہے مسلم کا کچھ اور ہے لیکن یہ دونوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جب کہیں ایک ساتھ آئیں گے تو ان کا مفہوم جدہ جدہ ہو جائے گا جب کہیں علیدہ علیدہ آئیں گے تو یہ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے نبی اور رسول رسول کی جگہ نبی نبی کی جگہ رسول یہ دونوں الفاظ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا جدہ مفہوم بھی ہے لیکن یہ کہ یہ مترادفات کے طور پر بھی آتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میرا موقف یہی ہے کہ مراد یہاں پر انبیاء ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیل سے بحث جیسا کہ میں نے ارز کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگنی نشست میں ہوگی یہاں گویا کہ انداز یہ ہے تو ایسے انبیاء جو تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جو تمہیں پسند نہ تھی تمہارے نفسوں کو وہ راس نہ آئیں یا بھائی نہیں تو ایک گروہ کو تو خیر تم لے صرف تقذیب تک ہی معاملہ ان کا رکھا اور ایک دوسرے گروہ کو تو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی جان کے درپیہ ہو گئے اب یہاں بات آ رہی ہے درحقیقت یہ جیسا کہ سورہ صف میں آپ نے دیکھا کہ جب تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ربیہ کیا تھا وہی ترتیب یہاں ہے پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی انہوں نے نفی کی اور یہ کہ ان کی تقذیب کی بلکہ یہ کہ ان کو تو سولی چڑھانے کی انہوں نے کم سے کم اپنے طور پر تو وہ اس کے اندر وہ حرکت کر گزرے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ان کی روش کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یہ غلاف ہی سے غلف بنا ہے یہ در حقیقت کلمہ ہے جو استہزاء اور استحقار دونوں کا مفہوم لیے ہوئے ہیں جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی جا کے اپنی یہ باتیں کسی اور کو سنانا کوئی کچھے لوگ ہوں گے جو تمہاری باتوں میں آ جائیں گے تمہاری باتوں کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا یہ انصل میں استحقار کی بات بھی ہوتی ہے اور استہزائی آنداز بھی ہوتا ہے کہ اے محمد یا اے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا تم جاؤ دیکھو کچھ اور لوگ جو بالکل کچھے ہو نا سمجھ ہو ان پر جا کر روب گانٹ لو لیکن یہ کہ بارہ ہمارے دل تو غلافوں میں بڑے محفوظ ہیں ان کے اوپر تمہاری باتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی تو جیسا کہ میں نے ارز کیا اس میں استحقار بھی ہے اور استہزاء بھی ہے اب یہاں پر اس کا اللہ تعالی کی طرف سے بھی چونکہ انداز ان کا تھا استہزاء اور استحقار کا تو اب جو تفسرہ ہو رہا اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بھی غضب ہے اللہ تعالی کی طرف سے غصے کا غیط اور غضب کا اظہار ہو رہا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر لانت کر دی ہے ان کے کفر کے باعث یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے اصل میں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے یہی مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں بھی آیا ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِلُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالی نے در حقیقت ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے وہاں پر لفظ آیا بہر کا بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو وہاں بیمان نہیں لائیں گے مگر شعاز ان میں سے کوئی نہ ہونے کے برابر تو وہاں ہے تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ یا عَلَيْهَا اور یہاں فرمایا بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ تعالی نے لانت فرما دی ہے لانت سے مراد ہے اللہ تعالی کی طرف سے کسی شخص یا کسی گروہ کو خیر سے اور اپنی رحمت سے محروم کر دینا دھجکار دینا دور پھیک دینا اپنی رحمت سے اور خیر سے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دنوں پر دلاف چڑھے ہوئے ہیں بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے اصل صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر لانت فرما دی ہے ان کے کفر کے معیش فَقَلِلًا مَّا يُؤْمِنُونُ تو اب کم ہی ہے اس کا امکان کہ یہ ایمان لائیں یہ گویا کہ مسلمانوں کو اور حضور کو بتایا جارہا ہے کہ زیادہ توقع نہ رکھو اس لیے کہ ان لوگوں کی صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کے دنوں پر اللہ تعالی کی طرف سے ان کے کفر اور ان کے سابقہ طرز عمل اور ان کے اندر جو بدنیتی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دنوں پر بہت لگا دی ہے یا اللہ تعالی نے ان پر لانت فرما دی ہے اب وہ وضاحت کے ساتھ تذکرہ حرائے حضور کا اور قرآن مجید کا وَلَمَّا جَاہُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے اب یہ مراد ہے قرآن مجید پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا جب وہاں نفذ کتاب آیا تو مراد تورات تھی اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے وَلَمَّا جَاہُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ الْلِمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے ان کے پاس ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو عام طور پر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید واضح طور پر تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب تھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو گویا کہ قرآن مجید کی طرف سے تورات کی تصدیق ہو رہی ہے اس معنی میں مُسَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ مَعَهُمْ ان کے پاس ہیں ان کے ساتھ ہیں یعنی وہ کتاب الہی تورات جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے قرآن ایک دوسرا مفہوم ہے جو مرانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بیان کیا ہے وہ بہت دل کو لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ قرآن ان پیش انگوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے جو تورات میں تھیں قرآن مجید کا اور منبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تورات میں انجیل میں موجود ہیں تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نہ ہوتی تو گویا کہ وہ پیش انگوئیاں جو ہیں وہ یا تو غلط ثابت ہوتی ہیں یا تشدہ تکمیل رہتی تو گویا کہ قرآن کا نزول اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جو ہے وہ مصداق بن کر آئی ہے ان پیش انگوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں موجود تھیں تو یا تو یوں کہیے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے تورات کی یا یہ کہ قرآن ان پیش انگوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے کہ جو تورات اور انجیل اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں تھیں تو گویا کہ جہاں تک جو اینڈ ریزلٹ ہے نتیجہ تو ایک ہی ہے وَلَمَّا جَاهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْقِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُونَ اور حالانکہ وہ اس سے قبل فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے کافروں کے مقابلے میں یہ بہت اہم ہے اور تاریخی پسمندر سے اس کو سمجھ نہ ہوگا جیسا کہ آپ کے علمے ہیں اس سے پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک تو یہ جن کو آپ کہیں گے سنز اغدی سوائل جو اصل عربی النسل لوگ تھے وہ آسر خضرت کے دو قبیلے تھے جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تین قبیلے یہ تھے کہ جو یہود کے تھے بنو قینقار بنو نزیر اور بنو قریضہ جب ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے قبائلی جو جھگڑے ہیں جنگیں ہوتی تھیں تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے اور دوسرے یہ کہ عام طور پر چونکہ یہودیوں کا معابلہ یہ تھا اگرچہ پیسے والے تھے متمدن تھے کتاب والے تھے محذب تھے ان کے ہاں فقہات تھے ان کے ہاں قاضی تھے تو اس اعتبار سے ان کا روگ تھا کہ یہ لوگ متمدن لوگ ہیں یہ لوگ بڑے سیولائز لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس ایک قانون ہے ایک کتاب ہے تو آسر خدرج کے لوگوں پر ان کا اس اعتبار سے ایک روگ تاری تھا لیکن یہ کہ عام طور پر اگر کبھی جھگڑا اور فساد ہوتا تھا تو یہ لوگ جو ہیں بزدل تھے ان کے اندر زوف تھا کمزوری تھی بہادری موجود نہیں تھی جیسا کہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں یہ یہودی تم سے کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے فصیلوں کی اوٹ سے دیواروں کے پیچھے سے یا یہ ہے کہ ریشہ دوانیاں کریں گے سادشے کریں گے کبھی کسی کو چڑھا لائیں گے کبھی کسی کو آمادہ کریں گے کہ وہ تم پر حملہ کریں لیکن خود یہ کبھی کھلے میدان میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہی معاملہ ہوتا تھا جب ان کا کوئی دھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کھاتے تھے لیکن اس وقت پھر یہ کہا کرتے تھے اور ان سے اوثر خدرش کے لوگوں سے کہ دیکھو اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن یہ کہ ہمارا علم یہ ہے ہماری کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے اور جب ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب ہم نبی یا رسول کے ساتھ ہی ہوں گے جب ہمیں تائید اللہ کی حاصل ہو جائے گی ایک نبی کی معیت کی وجہ سے تو پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے یہ ہے وہ تاریخی پذبندر وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى النَّذِينَ كَفْرُ ظاہر بات ہے کہ حضور کی بیست سے پہلے اہلِ کتاب جو ہے وہی تھے مسلم اور مومن اور بقیہ لوگ جو تھے کہ جو کتاب کے ماننے والے نہیں تھے جو مشرقین مکہ تھے وہ کافر تھے تو وہ گویا اپنے آپ کو مسلم و مومن مانتے ہوئے ان کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جلد بھیج اپنے اس نبی کو اپنے اس آخری رسول کو جس کا کہ تُو نے ہم سے وعدہ کیا اور جس کے بارے میں پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھی بن کر ان کے جلاؤ میں جب ہم ان کفار سے مقابلہ کریں تو پھر یہ ہم پر غالب نہ آ سکے اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھئے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو مدینہ کے چھے شخص ایمان لائے تھے یہ چھے کے چھے خضرہ جی تھے اور یہ در حقیقت وہی سال ہے دسماع سال جس سال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں آپ نے عام الحضن قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے لئے رنج اور غم کا سال ہے حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا سن دس ہے نبوی ہجرت سے تقریباً دھائی تین سال قبل آغاز وحی کے بعد اگر آپ گناہ شروع کریں گے تو دسماع برس اسی میں پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا دنیاوی اعتبار سے وہی سہارا تھے وہی مددگار تھے ان کی ایک پروٹیکشن حاصل کی قبائلی زندگی میں ظاہر بات ہے جو سردار ہے قبیلے کا اگر اس کی طرف سے حمایت حاصل ہے کسی کو تو گویا کہ پورے قبیلے کی حمایت حاصل ہے اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے کفار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی واضح اقدام نہیں کر سکے کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا سکے لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے ظاہر بات ہے کہ مکیہ کے حالات تو بہت مایوس کن تھے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں پر میرا رہنا مشکل ہے تو آپ نے طائف کا سفر کیا اس خیال میں کہ شاید اللہ تعالیٰ وہاں کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق نہیں دے اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اپنی اس دعوت کا برکز منتقل کروں اس طائف وہاں سے یہ بات آگے بڑھے لیکن طائف کی قسمت میں یہ بات نہیں تھی یہ قسمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی یسرب کی جو بعد میں مدینہ النبی بنا ہے اور مدینہ منور آپ کہلاتا ہے لہذا وہاں سے آپ اس اعتبار سے ناکام لوٹے کہ وہاں کسی ایک شخص نے بھی آپ کی تصدیق نہیں کی بلکہ یہ کہ یوں سمجھئے کہ مکی دور میں آپ پر جو سخت ترین دن آیا ہے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا اس لیے کہ ان کی اپنے جو شعور کی زندگی ہے اس میں یوم احد جو ہے وہ حضور کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرہ انور کے اوپر ایک کاری وار لگا ہے تلوار کا اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ پر غشی کاری ہوئی ہے پھر یہ کہ آپ کے نہایت ہی عزیز اور نہایت قریبی جانسار جو ہیں ان میں سے ستر ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں طائف کا دن میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا بارہر وہاں سے واپس آ کر اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مشرق کی امان لے کر آپ مکہ میں داخل ہو سکے لیکن اس کے بعد فوراں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت کی اور مدد کی جو ہے کھڑکی کھلی اور وہ حج کا موسم جیسے ہی آیا حضور جیسے آپ کا معمول تھا دعوت و تبریج کے لیے نکلتے تھے تو وہ اقبع کی وادی میں تو الفاغ یہ آتے ہیں سیرت کی روایات میں کہ ان چھے اشخاص نے کننگشیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اس لیے کہ یہ مدینے سے آئے تھے ان کے علم میں تھا کہ یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ نبی آخر الزمہ کا ظہور جو ہے اب ہونے والا ہے جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے ہم غالب آئیں گے تو انہوں نے یہ آپس میں آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے یہ بات کیے کننگشیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے ہیں تو تم پہلے ایمان لے آؤ ان پر اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں اب یہ ہے وہ تاریخی پسمندر گویا کہ انہی کی طرف سے جو علم حاصل ہوا تھا اس مدینے کے لوگوں کو خدرت کے لوگوں کو وہ ذریعہ بن گیا ان کے سبطہ تلال ایمان کا لیکن وہ لوگ جو تھے بدبخت وہ محروم رہے اس لیے کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو نبوت جو ہے اس کا ظہور بنی اسماعیل میں ہو گیا امیید میں ہو گیا وہ امیدوار تھے کہ اصل میں تو نبوت کے ٹھیکے دار ہم ہیں دھائی ہزار برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے کم سے کم یوں سمجھئے دو ہزار برس سے تو کہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر یہ اپنی امت کی تاریخ شروع کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات اتا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ کے ماہ بین دھائی ہزار برس کا فصل ہے اور دھائی ہزار برس تک نبوت ہمارے خاندان میں رہی اب یہ کیسے ہوا کہ یہ ہم سے چھین لی گئی اور یہ سعادت اور فضیلت جو ہے ان امیین کو حاصل ہو گئی یہ ان کا یوں سمجھ یہ تکبر اور اس کے ساتھ ہی حسد یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا وہ ایمان سے محروم رہے لیکن ان کی دی ہوئی معلومات کے تو فعل یہ خضرج کے لوگوں نے تصدیق کی اور وہ پیش خدمی کی اور وہ ایمان لے آئے تو یہ الفاظ بہت اہم ہے کہ ان کے ساتھ تاریخ کا پس منظر جو ہے وہ بہت مابستہ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں پر مراد کیا ہے کہ نبی کے ظہور کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اب جلد کر اور اس نبی کو بھیج اس کی بیشت فرما کہ جس کے ساتھ ہو کر ہم ان سے لڑے تو ان پر فتح حاصل کریں فَلَمَّا جَاهُمْ مَا عَرَفُ كَفَرُ بِ تو جب آئی ان کے پاس وہ شئے جسے انہوں نے پہچان لیا کوئی مغالطہ نہیں ہوا یعنی یہ کہ انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی بلکہ نصف النہار پر سورہ چمک رہا تھا اس ون ٹھوکر کھائی اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ پر تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں یہاں پر بھی وہی لفظ ہے فَلَمَّا جَاهُمْ مَا عَرَفُ جب وہ چیز آگئی ان کے پاس جس کے لئے دعائیں کر رہے تھے جب وہ چیز آگئی اور اسے پہچان بھی لیا مغالطہ نہیں ہوا اس کے پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی قَفَرُ بِهِ لیکن انہوں نے کفر کیا اور یہ کفر کیا اپنے اسے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے بوس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے کہ ہم سے چھین کر ان امیین کو کیسے دے دی گئی یہ چیز ان کے لئے ناقابل برداشت ہوئی اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور اس لئے محروم رہ گئے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس اللہ کی لانت ہے پھر وہی لفظ آگیا یعنی خیر سے رحمت سے محروم ہو جانا ان کافروں پر اب اللہ کی لانت ہو چکی ہے اس لئے کہ انہوں نے کسی مغالطے کی وجہ سے نفی نہیں کی کسی غلط فہمی کی وجہ سے انکار نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر حق کو پہچان لینے کے بعد جب اس کی جو ہے تقزیب کی ہے تو اس کی وجہ سے اس جرم کی پاداش میں ان پر لانت مسلط کر دی گئی بِعْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ اَنفُسَهُمْ مُری ہے وہ شیع یہ بِعْسَ مَا ان دونوں کو جمع کر کے بِعْسَ مَا مُری ہے وہ شیع اشتراؤ بِهِ اَنفُسَهُمْ جس کی عوض کے فروخت کر دیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو اَنْ يَكْفَرُوا بِمَا عَزَلَ اللَّهُ اور وہ کیا شیع ہے جس کے عوض اپنی جانیں فروخت کر دی یعنی اپنے لئے عبدی جہندن جو ہے وہ انہوں نے خرید لی ہے اور کس چیز کی عوض اور وہ کیا ہے سبب اَنْ يَكْفَرُوا بِمَا عَزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مَنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعَوْ مِنْ عَبَادِهِ کہ وہ کفر کریں اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کا سبب ہو بغین یہ لفظ بار بار آیا قرآن مجید میں کہ جو دینی تفرقے ہوتے ہیں دین میں جب بھی کبھی کوئی تفرقے کی بات ہوتی ہے تو اس کا اصل سبب زدنم زدہ ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنے کا جذبہ انانیت اور تکبر ہی اصل سبب ہوتا ہے تو بغین اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعَوْ مِنْ عَبَادِهِ انہیں غصہ اس پر ہے زد اس لیے پیدا ہو گئی کہ اللہ نازل فرما دے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے حالانکہ وہ سمجھتے تھے یہ استحقاق تو ہمارا ہے یہ تو گویا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبدی طور پر تیشونا چیز ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار مطلق کو بروے کار لاتے ہوئے اپنا چوائز ہے اپنا پریروجیٹیو ہے اس کے تحت جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل یہ وحی اور یہ یوں سمجھئے کہ ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ محمد کے سر پر رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم جو امیین میں سے تھے جن کو یہ لوگ محبتی استحقار کے ساتھ کہتے تھے امیین ہیں انپڑھ لوگ ہیں ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے اور اس اعتبار سے بات جو ہے مطابق واقعہ تھی کہ حضرت اسماعیل سے لے کر یہ ڈھائی ہزار برس جو گدرے ہیں اس نسل میں کوئی نبوت نہیں کوئی رسالت نہیں کوئی کتاب انہیں نہیں دی گئی نبوت اور رسالت اور انزال کتب کا سارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور اس کے بعد ان کی نسل کے اندر چلا ہے حضرت اسماعیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے کہ اس پورے عرصے میں اس نسل میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں آئی اس حوالے سے وہ لوگ انپڑھ اس اعتبار سے بھی تھے کہ لکھنے پڑھنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا اور انپڑھ اس اعتبار سے بھی تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب یعنی کوئی آسمانی کتاب تھی ہی نہیں یہ تو یہود کے پاس چونکہ کتاب تھی اس کی وجہ سے ان کے ہاں پڑھ لے لکھنے کا رواج جو ہے اور اس کا چرچہ زیادہ رہا اس لیکن جب کتاب ہے تو اسے پڑھنا ہے اسے سمجھنا ہے اس اعتبار سے ان کے ہاں وہ ایک علمی روایت جو ہے وہ برقرار نہیں بیسا مشترو بہی انفسہم ان یکفرو بما انظر اللہ بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علا من یشاو بن عبادہی مری ہے وہ شہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا ہے اپنی جانوں کے لئے جہنم کی عبدی آگ جو ہے خرید لی ہے صرف اس پر کہ وہ کفر کر رہے اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی اور اس کفر کا سبب کیا ہے بغیاً صرف یہ زدن زدہ ان ینزل اللہ من فضلہ علا من یشاو بن عبادہی کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فباؤو بغضب علا غضب با یبو آتا ہے لوٹنا رجع تو رجعو یعنی یہ کہ یہ در حقیقت ان کے اس طرزیں عمل کا جو انعام انہیں ملا ہے جو صدا انہیں ملی ہے اس کی جو پاداش ہے وہ کیا ہے فباؤو بغضب علا غضب تو وہ اللہ کا غضب اللہ کا غیر اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہے کہ جس کو لے کر لوٹیں اور غضب پر غضب ہے یعنی ان کا کفر جو ہے در حقیقت کفر پر کفر ہے ظلمات البعض وحاف او قباس ولل کافرین عذاب مہین اور ان کافروں کے لئے بہت لسوا کن عذاب ہے مہین احانت سے بنا ہے یعنی ظلیل لسوا کن عذاب ذلت دینے والا عذاب وَإِذَا قِيلَ اللَّهُمْ آمِنُوا بِمَا عَذَلَى اللَّهُ اب یہ وہ گفتبو ہے جو وہاں ہوتی تھی مدینے میں مسلمان بھی تھے عوصر خضر کے اہل ایمان وہ بار بار کہتے تھے ان سے ایمان لا اس پر جو اللہ نے ناظر فرمائی ہے اور یہ کتاب وہ ہے جو مصدق ہے تمہاری کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور یہ آئی ہے مصداق بن کر ان پیشنگوئیوں کا جو تمہاری کتابوں میں درج ہے تو آخر کیا سبب ہے کیوں ایمان نہیں لاتے کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا عَذَلَى اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لا اس پر جو اللہ نے ناظر فرمایا جو اللہ نے کتاب ناظر فرمائی قَالُوا نُومِنُوا بِمَا عَذَلَى اللَّهُ وہ کہتے ہیں یا ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اس شہ پر جو ہمارے پاس ہے جو ہم پر نازل کی گئی یعنی اس معنی میں ایمان کا دعویٰ تو ہے ہمارا ہم بھی مومن ہیں جب تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ تمہیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم بھی کافر نہیں ہیں ہم مومن ہیں نومِنُوا بِمَا عَذَلَى اللَّهِ جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تم بھی تصدیق کرویا کہ وہ اللہ کی کتاب ہیں اس اعتبار سے گویا کہ ہم ایمان سے محروم نہیں ہیں وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ لیکن وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہیں اس کے بعد کی آنے والی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ بس ہمارے پاس یہ کافی ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب پر ہمیں بان لائیں وَهُوَ الْحَقُ حالانکہ وہ کتاب حق ہے درست ہے اپنی جگہ صد فی صد حقیقی ہے مُصدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ اور پھر یہ تصدیق کرتے ہوئے آئیے اس کی جو ان کے ساتھ موجود ہیں دونوں مفہوم پھر دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ مُصدِّقِ اس معنی میں بھی ہے کہ تورات کی تصدیق کی ہے قرآن میں اور اس معنی میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں جو پیش ان گوئیاں تورات میں تھی یہ گویا کہ ان کی مصداق بن کر آئی ہے قُل اب یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ ایک الزامی جواب ہے جو مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے اے نبی ان سے کہیے پھر ان سے کہیے کہ پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم تورات کے ماننے والے تھے اگر تم ایمان کے بدعی ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو اگر تم آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہو تو یہ جو تمہارا طرز عمل رہا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو اب یہاں پر لوٹ کیجئے لفظ نبی آیا ہے لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور وہ بادشاہ نے کیا حیرود نے کیا اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا اور بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے لیکن یہ کہ ان کی یہ ایک نوایت نہیں ہے کہ انہوں نے جس نبی نے ان پر تنقید کی جو ان کا طرز عمل تھا اگر انہیں آئینہ دکھایا کہ تمہارا کردار یہ ہے اور تمہارے عمال اس درجے غلط ہو چکے ہیں تو اس پر بجائز کہ اس پر شرمندگی ہوتی اصلاح پر آمادہ ہوتے تو انہوں نے جیسے کہ وہ ایک روایت بھی ہے کہ کسی حبشی نے جب شیشہ دیکھا تو شیشہ کو توڑ دیا اس نے اپنی شکل اسے پسند نہیں آئی اسی طریقے سے جب نبیوں نے اپنی وحی اور اپنی کتابوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے دریئے سے انہیں آئینہ دکھایا تو انہوں نے اس آئینہ ہی کو توڑا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس لیے کہ انہوں نے بڑی شدید تنقیدیں کی تھی اس وقت جو ان کا بادشاہ تھا اس پر قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر واقعتم تم مومن ہو اور تم مومن ہی رہے ہو اور تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ طرز عمل تمہارا اور اب اس سے بھی پیچھے جا کر کہ تمہارا جو طرز عمل تمہارے آباؤ و اجداد کا رہا ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول آتا ہے تورات میں بنی اسرائیلی سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تو تو وہ چھنال ہے جس نے پہلی شب میں اپنے خامن سے بے وفائی کی ہے یعنی یہ جو امت ہے اس کا حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے طرز عمل اختیار کیا ان کی زندگی کے دوران بچھرے کی پرستش کی ہیں وہ چند دنوں ہی کے لیے صرف ان سے جو ہیں علیدہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں کوہ تور پر طلب فرمایا تھا تو تمہارا حال یہ ہے تو فرمایا وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح تعلیمات لے کر موجزے لے کر یہاں بھی دیکھئے دونوں معنی ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی نو موجزے ہیں دو موجزے تو اصل میں وہ ہے کہ جو ابتدان آپ کو دیئے گئے اور سات موجزے وہ ہے کہ پھر جو دوران قیام مصر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے داہر فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ یہ سورہ بن اسرائیل کے آخری رکوع میں نو موجزات کا تذکرہ موجود ہے اس سے آگے بڑھ کر پھر جو موجزے اس کے بعد ہوئے ہیں وہ گویا کہ مشتضاد ہیں کہ ایک ہی جو ہے ضرب جو ہے عصا موسیٰ کی اس سے سمندر پھٹ گیا ہے اور راستہ بن گیا ان کے لیے اور ان کے نگاہوں کے سامنے جو ہے فیروند اس کا رشکر غرق ہوئے پھر ایک ہی ضرب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کہ جس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے ایک چٹان سے پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو منو سلوہ نازل کیا گیا ہے دھوپ نے تکلیف دی ہے تو سائبان جو ہے عبر کا ان کے ساتھ رہا ہے جہاں جہاں یہ چل رہا تھا ان کا لشکر سمجھئے چھے لاکھ کی نفری تورات کی نوایت کے مطابق ہے کہ جب یہ نکلے ہیں ایکسوڈس جو ہے بوک آف ایکسوڈس اس میں پوری گنتی موجود ہے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے گویا کہ سب کی جو ہے ان کا سنسس موجود ہے تو ان کے لئے اللہ تعالی نے سائبان کا بندو بشت کیا ہے کہ دھوپ نے نہ سکھائے تو ان سارے موجزات کے باوجود تمہارا طرز عمل کیا تھا اس کے بعد یعنی اس کی غیر حاضری میں یعنی بات سے مراد ان کے انتقال کے بعد نہیں صرف اس عارضی سا جو ان کا معاملہ تھا کہ انہیں طلب کر لیا گیا تھا کوہتور پر اور وہ ارسد موجود نہیں تھے ان کے جانے کے بعد تم نے بچھرے کو اپنا معبود بنایا وانتم ظالمون یہاں ظلم کے دونوں معنی ہوں گے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم ظالم تھے تم نے شرک کا اتقاب کیا اس لئے کہ قرآن مجید میں ظلم کا لفظ جو ہے وہ شرک کے لئے خاص طور پر آتا ہے انہ شرک لَظُرْمُ عظیم وَإِذَا خَلْنَا مِسَاقَكُمْ یہ واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے اپنا اہد لیا تھا مِسَاق قول و قرار جبکہ انہیں تورات دی گئی اور شریعت کی پابندی کا ان سے اہد لیا گیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور اور ہم نے اٹھا دیا تھا معلق کر دیا تھا تمہارے اوپر تُّور کو وَخُدُو مَآتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِنَ اور اس وقت کہا گیا تھا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اسی کو تمسک کہتے ہیں استمساق کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا یہی اعتصام ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اعتصام بالکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس لیے کہ وہی حبل اللہ ہے اعتصام شکن کی حبل اللہ اُوسط مضبوطی سے تھامو اسے اس لیے کہ یہی حبل اللہ ہے ثامو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اسے مضبوطی کے ساتھ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس پر عمل کرو اسے پڑھو اسے سمجھو وہی ساری چیزیں کہ جو کتاب جو ہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ان سب کو جمع کرنی یہ وہی تمسک مل کتاب ہے اس پر یقیم رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس پر غور کرو اسے سمجھو جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے پھر اس پر عمل کرو اسے اپنا امام بناو وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَعْمًا اور پھر یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ اس کی تبیین کرو لَتُبَيِّنُنَّهُ ان سے اہد لیا گیا تھا اس کو واضح کرتے رہو گے بیان کرتے رہو گے لوگوں تک پہنچاتے رہو گے تو یہ پانچوں اصل میں وہ اہد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جن کو عطا فرماتا ہے ان سے گویا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد لیتا ہے خُضُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِن یہ مضبون چونکہ اس سے پہلے بھی آیا ہے لیکن ایک بات کی وضاحت وہاں رہ گئی تھی میرا خیال ہے یہ موضوع وقت ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں ایک سرسری سا اعتراض بعض لوگوں کی طرف سے اس پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو یہ پہاڑ کیوں اٹھایا گیا گویا کہ اس میں ایک تخویف کا ایلیمنٹ ہے اور اس تخویف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے عہد جب لیا گیا ہے تو اس میں ایک جبر کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا تو ظاہر بات ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے مجبوری والی بات نہیں ہوتی اس کا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے اور بہت ہی وہ اتمنان بخش جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ لا اقراحہ فی الدین در حقیقت اس سے مراد یہ کسی کو دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن جو دین کو اختیار کر لے مدعی ہو کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں اس پر عمل جو ہے اس سے کرایا جائے گا زبردستی بھی اس میں عمل جو ہے اس میں جبر ہوگا اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب پڑھے میرا ایمان ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تعذیر ہوگی صدا ہوگی مختلف فقہہ نے اس کے لیے مختلف صدائیں تجویز کیے سب سے ہلکی جو صدا ہے وہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی تجویز کرنا ہے کہ اسے محبوس رکھا جائے جیل میں رکھا جائے قید رکھا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور پختہ عہد کرے کہ اب میں نماز پڑھوں گا تب اسے چھوڑا جائے بعض فقہہ کے نظریک اس کا قتل جائز ہے تعذیرا کہ در حقیقت نماز نہ پڑھنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں دنیاوی صدا اور تعذیر کے اندر اس کی جان لی جا سکتی ہے لیکن یہ در حقیقت ہے کسی شخص کو اس شخص پر جبر ہے جو کہ قرآن دین کو مانتا ہے پروفیس کرتا ہے تسلیم کرتا ہے اس سے عمل کرایا جائے گا جبرن بھی لیکن یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کو کسی کافر کو مجبور رہی کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے تو لا اقراحہ فی الدین سے مرات اصل میں وہ ہے یہاں چونکہ وہ لوگ بدعی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا تھا ان پر ایمان لائے تھے اور تعورات کو اب وہ مان رہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے تو اس میں چاہے اس کی یہ تخویف کا اور ایک طرح کی دہشت کی کیفیت جو پیدا کی گئی ہے کہ کوہ تور ان کے سروں پر معلق کیا گیا تو اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے اور کسی طرح کی اس میں اعتراض کی جائش نہیں ہے وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْتُورِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ وَاسْمَعُو اور توجہ سے سنا کرو قَالُوا سَمِعْنَا وَعَوْسَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ اصل میں آگے چل کر یہ مضمون آئے گا کہ ان کا ایک خاص انداز یہ بھی تھا کہ الفاظ کے ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو ذرا موڑ کر یا اسے بل دے کر ایسے الفاظ ادا کرتے تھے جس کا مفہوم بدل جائے لیکن اگر کوئی گرفت کی جائے تو کہیں نہیں ہم نے تو وہ بات کہی تھی ابھی اطَعْنَا اصل میں تو ہے سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا لیکن اطَعْنَا تو عَصَائِنَا کہا اس طریقے سے کہ جو ان کی اپنی خباست نفس ہے اس میں خوش ہو گئے کہ ہم نے تو یہ بات جو ہے موسیٰ کے سامنے ہم نے عَتَعْنَا کہا ہم نے عہد کیا ہی نہیں ہم نے تو عَصَائِنَا کہا تھا لیکن یہ کہ لوگوں کو گویا کہ باور کر آیا کہ ہم نے عَتَعْنَا کہا ہے اسی طرح آگے چل کر آئے گا مسلمانوں سے کہا گیا کہ مت کہا کرو حضور سے مخاطب ہو کر رَعِنَا اور یہ در حقیقت ایک مجلسی کلمہ تھا ان کے ہاں کہ گفتگو ہو رہی ہے مجلس میں تو کچھ ایک طرف حضور نے اگر رخ فرما کر کوئی بات کی ہے ادھر جو لوگ بیٹھے ان کی سمجھ میں تو آگئی ہے لیکن ادھر جو لوگ بیٹھے تھے شاید ان پر واضح نہیں ہوئی تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں پارڈن می ایکسکیوز می اسی طرح کا جملہ وہاں تھا ان کی مجلسی زبان میں رَعِنَا ذرا ہماری ریائط کیجئے ذرا دوبارہ بات کو دھورا دیجئے ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بازک فرما دیجئے لیکن وہ کہتے تھے رَعِنَا اے ہمارے چرواہے یا السلام علیکم کی وجہ السلام علیکم سام موت کو کہتے ہیں جب نگیت نبی کے پاس آتے تھے منافقین اور یہود تو السلام علیکم موت ہو تم پر اب اگر کسی نے گریفت کی تو انہوں نے کہا کہ جنہی صاحب ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا اب یہ آپ کے کانوں میں محل ہوگا شاید جو آپ کو سننے میں بات صحیح نہیں آئی جاکہ اپنے کان صاف کر آئی ہے یہ ان کی ایک خاص جو ہے ان کی شرارت نفس کا ایک ظہور ہوتا تھا جس کا اب یوں سمجھ یہ کہ جو طرز عمل وہ حضور کے ساتھ کر رہے ہیں یوں سمجھ یہ کہ دو ہزار سال قبل یہی طرز عمل ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا ان کے وہ بھی جو آباؤ و اجداد تھے یہ سب کے سب نہیں یہ جان لی جائے ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے اور ان کے جانشین بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسے حضرت مصیح علیہ السلام کے حواریین نے بڑی پھر دین کی دعوت اور تبلیغ میں بڑی مصیبتیں اور سختیاں جھیلی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینوں نے بھی بارت کار ہائے نمائیس ہم نے سنا اور ہم نے رد کر دیا ہم نے نافرمانی کی ہم تسلیم نہیں کرتے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِ وَأُشْرِبُوا شَرِبَا يَشْرَبُوا پِينَا گویا کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا جیسے ہم کہتے ہیں سیسا پلا دینا ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت تھی اور اس کی عقیدت اور اس کی علوہیت کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات راسق ہو گئی بیٹھ گئی پوری طرح جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نفش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے اس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں بچڑے کی عظمت اور بچڑے کی تقدیس کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسق ہو گیا بِكُفْرِهِم اور یہ سب ہوا ان کے اس کفر اور ناشکری کی پاداش میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے اپنی شریعت عطا فرمائے کسی قوم کو اب اگر اس کے وہ شکر ادا کریں گے اس نعمت کا احسان مانیں گے اس کا قدر جو ہے اس کریں گے اس کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام میں اضافہ ہوتا ہے لائن شکرتم لازیدن نگو ولائن کفرتم اگر تم نے ناشکری کی ناقدری کی ہماری نعمتوں کا حق ادا نہ کیا انعذابی لشدید تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے تو ان کی وہ ناشکری اور ناقدری جو انہوں نے توراد جیسی نعمت عطا کیے جانے پر ان کا جو طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا وعسینا اس کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر وہ روک پیدا کر دیا گیا کہ وہ بچھلے کی پرستش کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا قل بے سما یا مرکم بہی ایمانکم اصل میں یہ سارا تفسرہ ہو رہا ہے جب وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں جب ہم توراد کو مانتے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے تم بھی مانتے ہو کہ توراد جو ہے اللہ کی کتاب ہے ہم مانتے ہیں تو ہم مومن ہیں آخر کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابیں ہیں ہم نے مانا ہے زبور کو ہم مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو کہ دعوت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں تھی زبور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تم بھی مانتے ہو موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی تھی اللہ نے ہم اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں آخرت کے قائل ہیں معصباد الموت کے قائل ہیں یہ اصل میں ان کا دعویٰ جو تھا بہت مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے ورنہ بہت سی آیات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے بلکہ در حقیقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم کرو اکنالج کرو کہ ہم بھی مومن ہیں فرق کیا پڑا ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے ہیں یہ سینکڑوں کے ماننے والے ہیں فرض کیجئے فرض کیجئے کہ محمد واقعی نبی ہے اگر ہم نے انکار کیا ہے تو ایک ہی نبی کا انکار کیا نا لہذا ہم نے جو اتنے نبیوں کو مانا ہے تو مانو کہ ہم بھی مومن ہیں اسی پر یہ ساری آیات اب آپ کے سمجھ میں آئے اگر تم واقعی مومن تھے تو تمہارا یہ طرز عمل کیا تھا تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے تمہارے آباؤ و عداد کا یہ طرز عمل کیا تھا جو انہوں نے جب تورات دی گئی اور جب کہ اہد اللہ نے لیا اور قول و قرار ہوا اس وقت جو کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا سمینا و عسینا قل بے سما یامورکم بے ایمانوکم انکنتم مومنین اے نبی ان سے کہیے بری ہیں وہ چیزیں جس کا کہ حکم دیتا رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو یعنی یہ کیا طرز عمل ایمان کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہے کیا ان کے مابین جو ہے مناسبت کیا ہے تم در حقیقت مدعی تو ہو ایمان کے لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہو تمہارے اندر ایمان کی وہ قدر نہیں ہے تم توحیب اور ایمان کو جو ہے وہ واقعیتاً اس طور سے تسلیم کرنے والے نہیں ہو اگر کرتے تو تمہارا قرض عمل یہ نہ ہوتا گویا کہ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انسان کے عمل سے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے یہ بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیوں نہیں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا یہ ضرور ہے کہ کبیرہ ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ کسابہ جان بوجھ کر کیا ہو مغالطے میں نہ ہو کسی دھوکے میں غلطے میں نہ ہو لیکن جان بوجھ کر اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مداومت ہے اس پر تسلسل ہے مسلسل اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ایمان سرے سے دائل ہو جائے گا ایمان دل میں باقی نہیں رہے گا اوپر سے ایمان کا ایک ونیر رہ جائے گا جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی جو ہے وہ چوکھٹ ہے یا شہکیر ہے بہت موٹا بہت ہی مضبوط نظر آ رہا ہے اندر سے وہ دیمت نے اسے چٹ کر لیا ہے کھا لیا ہے کھوکلا ہو چکا ہے اوپر سے ونیر موجود ہے ایک پھٹی سی وہ چونکہ اللہ تعالی نے ہر جاندار کو شعور اٹا کیا ہے تو وہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ دیمک اس کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ اگر کہیں نظر آگئے اگر والے کو کہ شیطیر جو ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی لہذا وہ اوپر سے وہ چھوڑتا ہوا چل رہا ہے اندر سے پورا شیطیر کھا لیا ہے لیکن اوپر سے وہ ایک پھٹی لگی ہوئی ہے ایک ونیر اس کے اوپر برقرار ہے تو وہ ونیر کے درجے میں ایمان رہ جاتا ہے مسلمان ہے آدمی اپنے دعوے کے اعتبار سے لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ایک گناہ بھی اگر اس پر دوام ہے مداومت ہے تسلسل ہے اگر اس کے اوپر دیرہ لگا لیا گیا ہے اسی کو اڑنا بچھونا بنا لیا گیا ہے تو ایک ایمان بھی ایک ایسا گناہ بھی ایمان کو قطعن زائل کر دے گا اور ایمان کی قطعی نفی ہو جائے گی چاہے قانونی اعتبار سے وہ شخص مسلمان سمجھا جا رہا ہو یہاں اسی کے لیے ایک دلیل آ گئی کہ ان کے ان افعال کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے ان کے دعویٰ ایمان کی نفی ہو رہی ہے قُل بے سما یا مرکم بہی ایمانکم یہ گویا کہ اس کے اندر بھی ذرا ایک انداز جو ہے وہ مزاہ کا ہے بہت بری ہیں وہ چیزیں جن کا کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے انکنتم مومنین اگر تم حقیقتا مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے اس قسم کے افعال میں اس لیے کہ اصول تو یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اگر تمہارے عمال یہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ایمان ہے یا نہیں قُل انکانت لکم الدار العاخرہ عِند اللہ خالصتم من دون المناس فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ عِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سے واقعات کے انداز کی چیزیں ہیں اگرچہ ان کو بھی آپ جنرلائز کر سکتے ہیں یہی کردار جو ہیں ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ مختلف جو طبقات ہیں ان میں آپ کو یہی صیرت و کردار جو ہے اس کی جھلک نظر آ جائے گی لیکن اب یہ آخری بات جو ہے یہ گویا کہ اس رکوع کے اندر بھی جیسے پچھلے دونوں رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ دسویں رکوعوں بھی ختم ہوا تو ایک ایسی یونیورسل ٹروت ایک عبدی حقیقت اور وہ حقیقت کیا تھی اَفَتُو مِلُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْزِ فَمَا جَدَاؤُ مَنْ يَفَعْلُ ذَالِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزْجُنْ فِرْحَيَاتِ الدُّنْيَا کوئی بھی قوم کوئی بھی امت جو ایمان کی مدعی ہو کتاب اللہ پر پھر اس کا طرز عمل یہ ہو کہ اس کے ایک حصے پر تو عمل ہے اور ایک حصے کو اس نے چھوڑا ہوا ہے ترک کیا ہوا ہے کچھ احکام تو شریعت کے ایسے ہیں کہ سر آنکھوں پر ہیں اور کچھ احکام وہ ہیں کہ جو پاؤں تلے رو دے جا رہے ہیں تو یہ طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا فَمَا جَدَاؤُ مَنْ يَفَعْلُ ذَالِكَ بِنْكُمْ جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں اس سے پچھلا رکو ختم ہوا تھا اب یہ یونیورسل ٹروٹس ہیں یہ حقائطِ عبدیہ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں یہی کیفیات سابقہ امت میں پیدا ہوئی یہی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوئی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ان رکووں میں وہ آئینہ پیش کی دکھا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ آج تم اس مقام پر فائز ہوئے ہو جہاں تقریباً دو ہزار برس تک یہ سابقہ امت مسلمہ یہود بن اسرائیل فائز رہے ان کے ہاں یہ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ کہیں تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں بی آن ڈی گارڈ حفاظت کرو چوکس رہو چوکننے رہو یہ دوسری بات ہے اور اس کی پیشنگوئی بھی حضور نے فرما دی تھی لَتَتَّبِعُونَا سُنَنَا مَنْ قَالَكُمْ تم لازمًا پیروی کروگے اے مسلمانوں انہی لوگوں کے طور اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور اور ایک بالشت کے ساتھ بالشت اس طریقے سے تم پیروی کروگے یہاں تک کہ اگر وہ جو ہے کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسوگے اور جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَةِ حضور یہ آپ کی مراج کون لوگ ہیں کیا یہود وَالْنَسَارَةِ آپ نے فرمایا فَمَن وہ نہیں تو اور کون تو گویا کہ وہی طرز عمل ہم نے بھی اختیار کیا ہے وہی ہمارے ہاں بھی عقائد ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں ہمارے داخلے کا سوال ہی نہیں ہوا بھی تو گنتی کے چند دن وہ اس اعتبار سے بات صحیح ہے کہ اگر ایمان حقیقی دل میں موجود ہے چاہے وہ تھوڑا ہے مقدار میں اگر ایمان حقیقی ہے تو یقیناً جہنم سے نکال دیا جائے گا انسان اپنے گناہوں کی صدا کے بقدر عذاب جھیل کر اور نکلائے گا لیکن وہ ایمان حقیقی کی بات ہے ایمان قانونی کی بات نہیں ہے کسی شخص کا دنیا میں مسلمان اور مومن سمجھا جانا وہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا بلکہ یہ کہ وہ دلی ایمان تصدیق بالقلب والا ایمان یقین قلبی والا ایمان کونٹیٹی کے اعتبار سے کتنا ہی کم ہو ہو وہ تصدیق بالقلب ہو وہ یقین کے درجے کی شئے تو پھر تو یقیناً وہ بات صحیح ہے لیکن عام طور پر مسلمان سمجھتے کہ جب ہیں ہم مسلمان تو گویا کہ مومن تو ہیں بہتا ان آیات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس قسم کا کوئی اندیشہ جو ہے وہ ہمیں لائق نہیں ہو سکتا اور یہی در حقیقت ان کی غلطی تھی اور یہی مغالطہ ہے جو ہمیں لائق ہو گیا ہے اب اسی میں آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہم برگزیدہ امت ہیں امت مرحومہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں اسی قسم کا زوم انہیں تھا ہم موسیٰ کی امت ہیں تورات والے ہیں اہل کتاب ہیں ہمارے ہاں سیکڑ و نبی آئے ہیں کئی کتابیں اللہ نے ہمیں دی ہیں لہذا یہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا پریفرنشل ہے ہم پریولیج لوگ ہیں وی آر ڈی چوزن پیپل آف ڈی لارڈ اور قرآن کہتا ہے ان کا قول نقل کیا سورہ مائدہ میں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانے دیں بڑے چہیتے ہیں اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر جنتی کے چند دن اول تو چھو سکتی ہی نہیں میں تعلبوت کے وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ وہاں تو وہ عقیدے کی شکل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہوں گے جہنم کے دروازے پر اور کسی مختول اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو وہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے باقی یہ کہ اگر بالفرض 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 اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو گنتی کے چند دن اور وہ بھی یہ کہ مادودات وہ جمع قلت ہے وہ دس دن سے کم ہوں گے نو دن سے بھی کم تین سے لے کر نو دن تک کی میاد بنتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے اس سے ضائد نہیں اسی طرح کا ایک مغالطہ اب یہ آرہا ہے قل ان کانت لکم الدارال آخرتو اند اللہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر رکھا ہوا ہے ریزر کیا ہوا ہے مقصوص کیا ہوا ہے اپنے پاس خال ستم من دون الناس لوگوں سے بلکل علیدہ ہو کر تمہارا کوئی پریفرنشل معاملہ ہے تمہارے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک ہوگا اور آخرت کے گھر سے مراد یہاں پر جنت ہے الدارال آخرتو یہ یہاں پر آ رہا ہے اصل میں یہ مرقب توصیفی وہ گھر جو پچھلا گھر ہے مراد جنت ہے اگر تمہارے لیے اس آخرت کی تمام بھلائیاں اور اخوبیاں اور وہاں کا عیش اور آرام اور وہاں کی نعمتیں گویا کہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تمہارے لیے ہی اللہ نے مخصوص کی ہوئی ہے اور تمہیں اگر یقین ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ عَنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں تو پھر تمہیں تمنا کرنی چاہیے موت کی اگر یقین ہو انسان کو کہ جنت میرا گھر ہے تو دنیا کے مسائب یہاں کی مشکلات یہاں ابھی اپنی معاش کے لیے کتنے کتنے کھکیڑ بول لینے پڑتے ہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بال بچوں کی پرورش ہے اس کے لیے کتنا کچھ انسان جو ہے اس کو محنت اور مشقت میں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں قدم قدم پر صدمے ہیں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں تو اس قید حیات و بند غم کو انسان کیوں پرداشت کرے پھر تو اسے چاہیے کہ وہ چاہے کہ جلدی سے جتنا جلدی ممکن ہو میرا یہاں سے چھٹکارہ ہو اور جنت جب میرے لیے یقینی ہے قطعی ہے حتمی ہے جانا ہی جنت میں ہے تو پھر تو یہاں پہ ایک ایک دن انسان پر شاک گزرنا چاہیے یہاں جو بھی وقت گزر رہا ہے اس لیے حضور نے فرمایا ہے دنیا سجد المومن و جنت القافر یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانے کی معنی ہے قید خانے میں جیل میں کوئشت رہنا نہیں چاہتا وہ تو مجبوری ہے ایک مجبوری کی وجہ سے جتنا وقت بھی وہاں گزارنا پڑے رہنا تو کوئی نہیں چاہتا اسی طریقہ سے بندہ مومن دنیا میں کبھی رہنا نہیں چاہتا یہ در حقیقت اگر انسان اپنے دل کے اندر جھانکے اگر تو اس کے اندر خواہش ہے کہ میری زندگی طویل ہو تو در حقیقت اس کے ایمان کی کمزوری ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے جب تک فیصلہ کیا ہے گویا کہ اس نے جو بھی ہماری پلیس آف ڈیوٹی معین کی ہے یہ ہماری ایک ذمہ داری کی جگہ ہے یہاں سے فرار جو ہے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے خودکشی اسی لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ کہ رہنا ہے یہ ایک دوسری بات ہے اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہم بعض جو سیویل سرونٹس ہوتے ہیں کوئی بہت کسی کو صدا دینی ہو تو کہیں بلوچستان کے آخری کسی قسمے کے اندر اس کی تیناتی ہو جائے جانا تو پڑے گا اسے اس لیے کہ بہرحال اسے ملازمت کرنی ہے اس میں برقرار رہنا ہے تو وہ حکم تو ماننا پڑے گا لیکن جتنے عرصے بھی انسانوار رہتا ہے وہ خوش نہیں اپنے احساس فرض کے تحت ذمہ داری ہے کمیٹمنٹ ہے پوری کرنی تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوگا جو آخرت کا یقین دکھتا اور خاص طور پر جس کا دل یہ گواہی دے رہا ہو یہ در حقیقت بات سارے دل کی گواہی کی ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا تو یہ فتوہ ہے مستقل بلیل انسانو علا نفسہی بصیرہ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہی کرے گا جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں انا عند ظن عبدی بی میں اس ظن کے ساتھ ہوں کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے چونکہ انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہے ہیں اگر آپ نے شریعت کے ساتھ جو تمسخن اور استعضاء کا رویہ اختیار کیا ہے تو دل آپ کو بتاتا رہے گا تم دھوکہ دے رہے ہو تم صحیح راستے پر نہیں ہو آپ کا ضمیر آپ کو ملابت کرتا رہے گا لیکن اگر دل گواہی دے دے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے وہی آپ کا محبوب حقیقی ہے مطلوب اصلی ہے تو پھر واقعہ تن یہ ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مجھے یقینا اپنے دامن میں جگہ دے گی اس حوالے سے پھر دنیا میں گزرنے والا وقت اس پر شاخ گزرے گا بھاری گزرے گا اگرچہ رہنا ہے ذمہ داری ادا کرنی ہے اور جب تک رہنا ہے اپنے فرائض کو حتی الامکان جو ہے آخری سانس تک ادا کرنا ہے لیکن یہ کہ تمنا نہیں ہو سکتی یہاں رہنے کے تو فرمایا قُل اِن کانت لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خالصتا من دون الناس اے نبی ان سے کہیے اس کو آپ یوں سمجھئے کہ ایک طرح کی ایسی بات ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات کرنا تاکہ وہ مجبور ہو جائے انٹروسپیکشن پر اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے اپنے دل کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جائے قُل اے نبی ان سے کہیے جائزہ لو اپنا اپنے گریبان میں جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو اگر تو واقعیتا تمہیں یقین ہو انکانت لکم الدارالآخرت انداللہِ خالصتا من دون الناس لوگوں سے علیدہ ہو کر اور لوگوں سے کہ برعکس لوگوں سے ایک استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تمہارے لئے مقصوص کر دیا ہے جنت تمہارے لئے ریزرو ہے فَتَمَنَّمُ الْمُوتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو اس میں واقعیتا تمہارا یہ خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَ تَحْدِينَ اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی بس سبب اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ وہی مضمون آگے اولیل انسانو على نفس ہی بسی رہا انسان جو ہے اپنے اوپر خوب بسی رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا اس کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو تم تمسخور کر رہے ہو تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو ولیکن لا یشعون تم اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ ساری دغابازی تم اپنے لئے اپنے ساتھ کر رہے ہو اپنے لئے عذاب اللہ کا جو ہے وہ خرید رہے ہو بما قدمت اہدیہم بسبب ان چیزوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھی ہیں جو عمال بھیجے ہوئے ہیں انسان کو معلوم ہے میں نے کمائی جو ہے کہاں سے کی ہے حلال سے کی ہے حرام سے کی ہے میں شریعت کے اوپر کاربند رہا ہوں یا میں نے ہیلوں اور بہانوں سے شریعت کا مذاق بنایا ہے شریعت کے ساتھ تلاعب بھی شریعت شریعت کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا ہوں یہ سب انسان کو معلوم ہیں واللہ علیم بظالمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اچھی طرح باخبر ہے ان ظالموں سے ان کی حالت ان کی اصل حقیقت اللہ پر پورے طور پر واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں چنانچہ یہ مضمون بھی سورہ جمعہ میں موجود ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اِنزَ عَمْتُ مَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا اب یہاں ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ وہ ہر جس طمنا نہیں کریں گے اس کی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدْنَمَ تَعْدِهِمْ وہاں ابدا اسی طریقے سے جیسے یہاں ہے لَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ اَحْدِيهِمْ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ اَحْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے اچھی طرح جانتا ہے بجائے اس کے کہ یہ آخرت کی تمنا کریں کہتو نہیں ہے کہ ہم تو آخرت تو ہمارے لیے ہے جنت تو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے ہمارے لیے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے مخصوص ہیں وہاں پر ہمارے مقامات اور ہماری جگہ ریزرم ہیں لیکن حال دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کے حرس کا کیا ہے وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَسَنَّاسِ عَلَىٰهِيَا اور تم پاؤگے انہیں سب سے بڑھ کر حریص اس دنیا کی زندگی کے بارے میں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُ یہاں تک کے مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص یعنی یہ کہ یہ مشرک ظاہر بات ہے کہ اہلِ کتاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ آخر توحید کے وہ مدعی تھے اس میں کوئی شک نہیں پھر یہ کہ آخرت کو بھی مانتے تھے چاہے یہ کہ آخرت کے عقیدے کی انہوں نے نفی کر لی تھی زیرو سے درب دے کر کہ جب ہمارا معاملہ خاص ہے تو گویا کہ اس آخرت کے عقیدے کا ان کے عمل پر کوئی اثر نہیں تھا اس لیے کہ معلوم ہے کہ چاہے ہم کیسے ہی گناہ کریں بہرحال ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور ڈالا بھی گیا تو گندی کے چند دن تو آخرت کا عقیدہ غیر محصر ہو گیا اب ان کے کردار پر ان کے عمال اور اخلاق پر اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے لیکن بہرحال مدعی تھے کہ آخرت کو مانتے ہیں توحید کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اس کے برقس تو وہ مشرقین جو نہ آخرت کے مدعی نہ وہ ماں سے بعد الموت کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بہرحال اللہ کا نام تو ان کے ہاں بھی تھا اللہمہ دعائیں تو کرتے تھے مشرقین مکہ بھی لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ان کی دیویاں اور دیوتاں اور ان کے معبود اور لات اور عزا اور حبل اور منات یہ بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ بہت دور تھے حق سے حقیقت سے معرفت سے بہت دور لیکن ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے اندر جرتیں تھیں ان کے اندر ہمت تھیں وہ ساملے سے وار کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ میں نفاق نہیں تھا چاہے وہ بدترین دشمن تھے حضور کے لیکن وار ساملے سے کرتے تھے کبھی انہوں نے اس طرح سے جیسے کہ ایک مزدل آدمی جو ہے وہ پیٹ پیچھے سے وار کرتا ہے وار کر کے وار کرنا یہ ہے بہادری مقابلہ کرنا تو ساملے سے آ کے کرنا دنکے کی چوٹ کرنا یہ چیزیں ان میں اس لیے تھی کہ ان میں یہ جو بنیادی جوہر انسانیت کا ہے وہ کچھ محفوظ تھا ایک مسلمان قوم جب بگڑتی ہے مدعی ہو اس کی کہ ہم اللہ کے اور رسول کے اور آخرت کے ماننے والے ہیں اور حقیقت ایمان سے تہی ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی وہ قوم بالکل محروم ہو جاتی ہے اور یہی ہے اصل میں کہ جو ہمارا اس وقت کا کرائسس ہے دنیا میں مسلمانوں کا کہ سوہ عرب کے قریب جو ہے ایک سو بیس کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازل ہر پانچمہ انسان جو ہے دنیا میں مسلمان ہے مدعی ہے محمد پر ایمان کا قرآن پر ایمان کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعہید کا لیکن حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ذلت ہے مسکنت ہے کوئی عزت نہیں کوئی حیثیت نہیں کسنامی پرست کے بھئیہ کیستی بین الاقوامی مسائل میں کبھی آپ کی رائے کوئی نہیں لیتا بلکہ آپ کی تقدیروں کے فیصلی جو ہے بیٹھ کر خود کرتے ہیں تو یہ ہمارا حال کیوں ہو گیا ہے اس لیے کہ بنیادی انسانی اخلاق سے بھی ہمتہی ہو گئے ہیں اور اس کی جو دوسری توجیہ جو ہے جو خاص طور پر مسلمانہ نے پاکستان کے ذمہ میں میں قرآن مجید کی روز سے کرتا رہا ہوں کہ یہ خاص طور پر ہم نے جو ایک عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دہری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے ہمیں ایک علیدہ بلک دے تاکہ تیرے دین کو قائم کرے تیرے نبی کی شریعت کو نافذ کرے دنیا کے سامنے نمولہ پیش کر سکے تیرے دین کا اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر نفاق پیدا کیا گیا ہے وہ تین آیات جو ہیں سورہ توبہ کی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاحَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا لَئِنْ عَقَانَ مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُنَّنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم خوب صدقہ کریں گے خیرات دیں گے انفاق کریں گے اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے پیسے خرچ کریں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْبِهِ وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا غنی کر دیا دولت دے دی ہر طرح کی کشادگی عطا کر دی اب انہوں نے بخل سے کام لیا اور پیٹ موڑ لی اور عراض کی ربش اختیار کی فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ اللہ تعالیٰ نے عقوبت کے طور پر سنا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روک پیدا کر دیا جیسے یہاں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنہوں نے کہا تھا ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر گوسالہ پرستی اور بچھرے کی عقیبت اور محبت ان کے دلوں کے اندر راسل کر دی یہ صدا دنیا میں اللہ تعالیٰ نقض دیتا ہے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں قوموں کے اور امتوں کے ان کی صدا دنیا میں ملتی ہے انفرادی محاسبہ اور حساب کتاب آخرت میں ہونا اس پر تفصیل سے میں نے ایک مستقل باپ لکھا ہے اپنی اس کتاب میں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل قرآن کا قانون عذاب عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قوانب کیا ہیں جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے جو قوموں کا معاملہ ہے امتوں کا معاملہ ہے ان کی غلط کردار کی صدا دنیا میں ملتی ہے اجتماعی گناہوں کی صدا دنیا میں ملتی ہے ہاں انفرادی معاملات کا حساب کتاب یہ وہ آخرت میں ہوگا کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ وہاں ہر ایک کو انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا تو یہاں پر بھی جو صدا جو مسلط ہوئی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے وہی مزدلی آج مسلمانوں کے اندر آگئی ہے وہی حال ہمارا جو ہے میں ابھی ایک حدیث کی روح سے بھی آپ کو سکھا وہ بات سامنے لے آنگا وَلَيَّتَ مَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَ تَعْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِنْ ظَالِمِينَ اگرچہ ان کو اپنے امانی کے منطقی نتیجے کے طور پر تو دنیا کی بجائے آخرت کا تعلیم ہونا چاہیے بجائے دنیا کی زندگی میں طوالت چاہنے کے ان کے دلی خواہشی ہونی چاہیے کہ جلد جلد اللہ تعالی اپنی طرح بھولائے اور یہ جو ہمارے لیے اس قید خانے کا دور ہے یہ مختصر سے مختصر ہو لیکن حال یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ انہیں خوب معلوم ہیں بِمَا قَدَّمَ تَعْدِهِمْ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت کی تمنہ نہیں کر سکتے وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَا حَيَا تم پاؤگے ان کو سب سے بڑھ کر حریص دنیا کی زندگی کا وَبِنَ الْلَّذِينَ عَشْرَقُ یہ ہے گویا کہ یہاں تک کے مشرقوں کے مقابلے میں بھی زیادہ حریص جو مشرقین مکہ تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا انہوں نے جب بھی مقابلہ کیا کھل کر کیا میدان میں آ کر کیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جان اتنی عزیز تھی کہ وہ بڑے ہتھیار جو ہیں بنو قریضہ کا معاملہ ہوا ہے تو ان کے ہاں سے اتنا ہتھیار برامد ہوا ہے کہ مسلمان حیران میں گئے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو ان کے پاس تو اتنا ساز و سامان تھا کہ بہرحال اور کچھ نہ ہوتا ہمیں بھی تو محسن نقصان پہنچا دیتے لیکن یہ کہ مزدلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دی تیروں قبیلوں کا یہی حشر ہوا ہے کہ جو مدینہ کے اندر تھے ایک ایک کر کے سب نے خلاف ارضی کی وعدوں کی اور نتیجتا جو صدا ملی ہے نہای زلط اور رسوائی کے ساتھ دو قبیلے تو وہ ہے جو وہاں سے نکال دیئے گئے اور ایک قبیلے کے جو تمام جوان افراد کو تہتے کیا گیا قتل کیا گیا لیکن یہ کہ جہاں تک مشرقین کا معاملہ ابو جہل کا حال بھی یہ ہے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ درہ نیچے سے گردن کاٹنا تھا کہ جب نیزے کے اوپر میرے سر رکھو تو منظر آئے اوچا سر معلوم ہو کہ سردار کی گردن ہے کسی سردار کا سر ہے تو یہ جو مشرقین کا طرز عمل تھا اس کے برعکس ان کا معاملہ یہ تھا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سورة الحشر میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں وہ تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے اتنی خواہش دنیا میں طول عمر کی طول عمر کی ان میں سے ہر ایک بیسے تو ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے مراد ہے ان میں سے ہر ایک 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 شخص کی خواہش یہ ہے کہ کاش کسی طریقے سے اس کی عمر جو ہے اس کو ہزار برس کے عمر نصیب ہو جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَيُّ عَمَّرَ اور نہیں ہے یہ بات کہ کسی کی عمر زیادہ کر دی جائے اسے بچا لینے والی عذاب سے یعنی یہ کہ ہزار برس بھی یہ گویا کہ برسمیلِ تنزل دلیل آخری درجے میں فرض کیجئے کسی کی عمر ہزار برس بھی ہو جائے یہ دنیا کے ہزار برس جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک دن کے برابر ہیں بہرحال یہ بھی ختم ہو جائیں گے عبدی زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے ہزار برس بھی تو ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائیں گے اور محض یہ کہ دنیا میں آپ بہت عرصے رہ لیا اس سے عذاب تو نہیں ٹل جائے گا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِي مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ یہ جو زحب کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں صرف دو مرتبہ آیا ہے چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر ایک سو پچاسے میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُتْخِلَ الْجَنَّةِ جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر لیا گیا جنت میں فقط فاز تو وہ تو کامیاب ہو گیا اس نے کامیابی حاصل کر لی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو یہاں فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ کوئی کسی کو یہ بات کہ اس کی عمر طویل ہو کر دی جائے مُعَمَّر ہو جائے بہت طویل عمر پا جائے دنیا میں بچا نہیں سکتی اس سے کہ اسے عذاب ملے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یہاں یہ رکوت و ختم ہوا اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ خود مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے خاص طور پر اس صدی کے آغاز میں اس کا نقشہ جو حضور نے کھیچا تھا ایک حدیث میں اور اس میں جو تشخیص حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی دنیا کی محبت اور موت سے فرار یہی بیماری ہے مسلمانوں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی چنانچہ یہ حدیث کے جو امام ابو دعود رحمہ اللہ نے جو اس کو روایت کیا ہے حضرت سوبان سے نزی اللہ تعالی عنہ حضرت سوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا تھا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا الاقلتو الا قصعتہ اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے آئیے تناول فرمائیے قصعہ کہتے ہیں عربی زبان میں بہت بڑا طباق پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے یہ آج کل تو ہر ایک کے لیے پلیٹ علیدہ ہوتی ہے بلکہ ایک ایک آدمی کے لیے تین تین چار طرف پلیٹیں لگتی ہیں پرانے زمانے میں کھانے کا رواج اور اب بھی عرب ممالک میں آپ کو یہ نقشہ نظر آ جائے گا بڑا سا طباق ہے اس میں ہے کھانا جو بھی ہے اور لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو قصعہ اسے کہتے ہیں کہ جب وہ طباق لاکر رکھ دیا گیا اب آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے تو اے مسلمانوں تم پر دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی آئیے یہ لقمہ تر موجود ہے یہ امت مسلمہ امت محمد یہ مسلمان یہ لقمہ تر موجود ہے آئیے اور تناول فرمائیے فقال قائل تو کہا ایک کہنے والے نے من قلت نحل یومئز اس کے روایت جو دوسری ہے اَمِن قِلَّةٍ نَحْلُ یومئز یا رسول اللہ دوسری روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں من قلت نحل یومئز حضور کیا اس دن اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی ہم قلیل ہوں گے تعداد جو ہے ہماری بہت کم رہ جائے گی قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَ اِذِمْ قَثِير حضور نے فرمایا نہیں بلکہ اُس زمانے میں تم بہت کثیر ہوگے تعداد بہت ہوگی وہی جو میں نے ارز کیا ایک سو بیس کروڑ اور سوا بلین جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر ہے بہت کثیر ہو وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاؤُنْكَ غُسَائِشْ سے لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ جیسے جھاگ ہوتا ہے یا جھاڑ جھکار سیلاب کے اوپر یہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے ہاں آج کا لفظ میں نے پڑھا اخبارات میں رود کو ہی پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں یہ بروچستان کا جیسا سائل ہے ایسا ہی در حقیقت عرب کا زیادہ تر سائل ایسا ہی ہے اب وہ پہاڑیوں کے مابین جو وادیاں ہیں بارش اگر زوردار ہو جائے گی تو وادیاں جو ہیں وہی در حقیقت ندیوں اور نالوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں پانی آتا ہے بڑے جوش کے ساتھ جب پانی آئے گا جوش کے ساتھ تو جو آگے جھاڑ جھکار ہے کورا کٹ کٹ ہے اس کو اٹھا لے گا تو آگے آگے نظر آئے گا کوئی جھاڑ جھکار ہے کچھ وہ پانی نظر نہیں آتا بلکہ وہ پانی کے اوپر کا جھاگ یا اسی طرح کا جو بھی کوئی گھاس پھو سے وہ نظر آتا ہے کہ تمہاری حالت وہ ہو جائے گی جیسے کہ کسی سیلاب کے اوپر کا جھاڑ جھکار ہو یا اس کا جھاگ ہو یا اس کے اوپر گھاس وغیرہ ہو بڑے اہم الفاظ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دنوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا حیبت محابتا یہ جو تمہاری حیبت ہے اس زمانے میں چاہے تم ہوگے بہت عداد کے اندر بڑی کثیر ہوگے لیکن یہ کہ تمہاری حیثیت بھی ہوگی سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھکار کی یا کورے کرکٹ کی غصاؤں کا غصائی سیل اور یہ کہ تمہاری کوئی تمہارا روب نہیں رہے گا تمہاری حیبت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دنوں سے ان کے سینوں سے تمہارا روب اور تمہاری حیبت ختم کر دے گا وَلَا يَغْذِفَنَّ فِي قُنُوبِكُمُ الْوَحَنُ اور تمہارے دلوں کے اندر وَحَنُ پیدا کر دے گا یہ پہلے بھی حدیث بہت مرتبہ آئی ہے صرف نوٹ کر لیجئے وَحَنُ وَحَنُ جو ہے مِیم کے ساتھ یہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لعظ استعمال ہوتا ہے آپ کو بغالت کرنا اور یہ نون کے ساتھ ہے وَحَن اور وَحَن ہی سے توہین بنا ہے بابِ تفعیل کسی کی احانت کرنا توہین وحن سے ہے مہین احانت آمیز عذا وہ بھی اسی سے ہے وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُضُوِكُمُ الْمَحَابَتَ مِنْكُمُ وَلَا يَغْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنُ قِيلَ مَنْ وَحْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اب آخر سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ وحن کیا ہے یہ ہمیارا علم میں نہیں ہے یہ کونسی بیماری ہے کونسا روگ ہے قَالَ حُبُّ الدُنیا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت وَلَا تَجَدَنَّهُ مَا حَرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَبِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُمُ جب یہ کیفیت ہو جائے کسی مسلمان قوم کی حُبُّ الدُنیا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ موت کا خوف موت سے فرار موت سے بچنے کی کوشش جب یہ صورتیں پیدا ہو جائیں گی تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہاری حیبت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی تمہارے تم لکمہ تر بن جاؤ گے ایک نوالہ ہوگے بڑا ہی بہت ہی لذیذ نوالہ جس کو دنیا جو ہے وہ کھائے گی اور یہ صورت حال میں نے بارہ عرص کیا ہے تاریخ کی اس حقیقت کو ذہن میں رکھئے اس صدی کا جو روبے اول تھا اس وقت یہ کیفیت جو کی تو پیدا ہو چکی اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو حال تھا عالم اسلام کا جس طریقے سے حصے بخرے کیے گئے ہیں حالانکہ عربوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تمہیں ہم آزادی دیں گے تم خود کیوں نہیں اپنے ملکوں کہ تم جو ہے خود مختار جو ہے وکمران بن جاؤ گے لیکن پھر جو صدا انہیں ملی ہے ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کی وہ یہ کہ وہ چیٹڑے اڑا دیے گئے عالم عرب کے یہ اگریزوں کے لیے ہے اور یہ فرانسیسیوں کے لیے ہے اور یہ اطالویوں کا حصہ ہے اور یہ ان کا ہے اس طریقے سے پورا عالم اسلام ہم تو پہلے ہی سے غلام چلے آ رہے تھے ہم تو اس سے بھی سو برس پہلے سے غلام تھے اور اس سے پہلے جو ہے یہ انڈونیشیا اور ملائشیا یہ بھی بہت پہلے سے غلام تھے لیکن یہ ہمارا زوال کا جو دور سانی ہے یہ انتہا کو پہنچا ہے اس صدی کے ربعہ اول کے قریب جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ بچا ہوا علاقہ تھا تو نجد کا علاقہ تھا اس لیے کہ وہاں سوائے ریت کے اور کچھ تھا نہیں اس وقت تک ابھی تیل برابند نہیں ہوا تھا ورنہ سب سے بڑھ کر اسی پر قبضہ کیا گیا ہوتا چونکہ وہاں سوائے ریت کے اور اور کچھ تھا نہیں لہذا وہ علاقہ چھوڑا ہوا تھا باقی پورا عالم اسلام جو ہے وہ مغربی قوتوں کے زیر نگین آیا وہ حال ہمارا ہوا اور اصل سبب کیا حق الدنیا و کراہیت الموت تو یہ جو اس رقوع کا بھی جو آخری منظون آیا جیسا کہ میں نے ارس کیا ان تمام میں آپ دیکھیں گے کہ اختتام پر وہ یونیورسل ٹروتس آ رہے ہیں عبدی حقائق جن کو کہ ہر مسلمان امت کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ صورت پیدا اور ہوتی کیوں ہے اس لیے کہ ایک زوم پیدا ہو جاتا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں امت مرہوم ہیں ہم فلان کی امت میں سے ہیں فلان کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے لہذا اللہ تعالی نے گویا کہ جنت تو ہمارے لئے ٹیکن فر گرانٹڈ ہے لہذا پھر یہ کہ انسان کا معاملہ لیکن طرز عمل کیا ہوگا تجزیہ کیجے تو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی یقین جنت ونت پر نہیں ہے یہ تو اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و اصدق الحکیم اللہ اسے دیکھ رہا ہے